حق محمد یا محمد چلو اے کر لیں آپ دے حکم دی تعمیل ہوگی اچھا جی اب وہ نقش نالین سجاؤ یا گھر میں رکھو تمہارے گھر سے شر دور تمہارے گھر سے فتنی دور تمہارے گھر سے بلائیں دور اب یہ نالین ہے کہاں نہیں شبیہ ہے ہم نے کہا نالین کیا ہے کہاں وہ جوڑے ہیں حضور کے ہم نے کہا کیا حضور سے ہے کہاں نہیں نہیں باہر سے ہیں بس حضور سے منصوب ہیں باہر سے جو منصوب ہو نالین اس کی شبیہ بھی مکمل نہ ہو پھر بھی باعث برکت ہو تو جس شبیہ کو بنانے والا ارخام الراغمین ہو جس شبیہ کو بنایا پھر تصویر کھینچی نا تصویر اور ہر تصویر والے کے سامنے کچھ ہوتا ہے یہ جو نالین کا نقص ہے انہوں نے بھی پہلے نالین دیکھی پھر نقص بنایا نالین پہلے دیکھی نقص پھر بنا اصل پہلے دیکھی پھر کھاپی بھی شبیہ بعد میں جس کی شبیہ وہ پہلے اب یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ شبیہ ہے اب ضروری ہے ان سے پہلے کوئی ہو صورت جس پر یہ تصویر کچی ہو اللہ کی نگاہ میں ایک صورت سمائی اللہ نے ایک صورت بنائی پھر وہ اپنی نگاہ میں سمائی پھر اس نے زارہ کے بطن میں وہی صورت دبارہ کھینچ گئی تو جب ایک مرتبہ کھینچی تو اس موتو کا نام حضر رکھا تو دوسری مرتبہ کھینچ کر حسین گردی یا حسین یا حسین اور اور بھائی گرد ایتے اللہ دیو بھائی جی دنالا مطلب دیو تو اڑیاں مطلب ہماری یا نگوز پاک دنالیا پھڑک دیو او خدا دیو بندیو تو اڑی تمہا کاملی کر دی لکھ کروڑ وری داتا صاحب دنالا تو حسین دا ایک پری کافی ہے اگر ایک ختم مرتبہ کہو یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید ختم مریعہ تو ایک ختم مریعہ تو یا غوث یا غوث یا غوث پاک یا غوث پاک تو نیرا ایک مریعہ تو یا حسین تو یا حسین دا وزن زہدہ ہے یا حسین 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 آپ کو سمجھ میں ہے ان کے نام پر نہیں بولنا تو پھر بختانو پٹو پھر اپنی تقدیر نو پٹو کہ کئیتا نا چنگا نہیں لگ دا او دا جنو حضور چومدین اور چلے آ اس بٹے نو تجا کے حجتے چومنے دی کوشش کردیں جنو حضور نے حق وری چومی آئے ہا کملیا او نو چومدائیں جنو حق وری چومی آئے او دا نا چنگا کیوں نہیں لگ دا جنو حضور صویرے بھی چومی آئے لیاری بھی چومی آئے شامی Informationen راکی بھی چومی آئے پھر صویرے جمعہ تو چوم چوم کے فرمایا حسین دل آجے بھی نہیں پریا میرا اکدی تھنڈک دلدہ چین یا حسین اکدی تھنڈک دلدہ چین یا حسین اکدی تھنڈک دلدہ چین یا حسین اب غور فرمائے آپ کو سمجھ آ رہی ہیں باتے نہیں آ رہے ہیں بھئی مجھے بتائیں اب وہ جو نالین شریف ہے جواب دیکھ مجھے وہ جو نالین شریف ہے وہ نالین کو نسبت قدم سے ہے نالین کو نسبت پھر بولو نالین کو نسبت وہ نالین کبھی حضور کے سینے پر نہیں آئی وہ نالین قدم میں رہی سینے پر تو یہ شبیح ہے نالین قدم میں ہے تو جس کے قدم کی نالین کی شبیح تیرے لیے برکت کا باعث ہو اس محمد کی پوری شبیح یہ خیال ہے یہ بندوں کا خیال ہے کہ ان کا نام لینے سے شاید کوئی بغاڑ آتا ہو ان کا نام آنے سے قسمتیں سمر جاتی ہیں ہاتھ 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 آپ مجھے بتائیں امام بخاری کیشنیاں ہیں امام نسائی کیشنیاں ہیں امام ترمزی کیشنیاں ہیں ابو دوب کیشنیاں ہیں یہ ہماری کھوپڑیاں چودمی صدی کے چند بندوں نے خراب کر رکھی ہیں کہ جہاں زیادہ ان کا نام لے وہ کہتے ہیں ہو تھیان کریا تھیان کریا گڑ بڑ نہ ہو جائے گڑ بڑ بھی تو ختم ہو جائے گی مرز بھی تو ختم ہو جائے گی محدثین فرماتے ہیں جس حدیث کی سند میں علی کا نام ہو جس حدیث کی سند میں حسین کا نام ہو جس حدیث کی سند میں زین العبدین کا نام ہو جس حدیث کی سند میں پھر آگے امام محمد باکر کا نام ہو جس حدیث کی سند میں امام محمد باکر کے بیٹے جعفر صادق کا نام ہو پھر اس حدیث کی سند میں ان کے بیٹے علی رضا کا نام ہو موسیٰ قازم کا نام ہو علی لزا کا نام ہو فرمایا اگر وہ نام پڑھ کر کسی مجنو دیوانے پہ پھونک مار دو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جس کے دماغ میں خلل ہو ان کا نام وہ خلل دور کر دیتا ہے پھر توہ جو فرمائے اور جن کا عام نام لے رہے ہیں شہزادی ہیں جو ان کا نام لینا ان کی تعریف کرنا ان کی محبت کا درس دینا ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہنا ان کی تعریف ان کی شان بیان انہیں جنت کے جوانوں کا سردار پیارے ہو اے سنتِ مصطفیٰ ہے اے سنتِ مصطفیٰ ہے بندے دا پتر بن کے شرافتنل انسانیت کے کمال اخلاق کو سینے میں رکھ کر عدب سے بیٹھ کے ان کی شان سننا سنتِ صدی کے اکبر ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جوہر سے ہوں ان کی جس نبی نے یہ فرمایا نمازیں پہنچ پڑو جس نبی نے یہ فرمایا رمضان کے روزے رکھو جس نبی نے یہ فرمایا حج کرو جس نبی نے یہ فرمایا زکاة دو جس نبی نے یہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ روزہ نہ پڑو جس نبی نے یہ فرمایا استغفراللہ جب یہ ساری روایتیں تمہیں یاد ہیں سارے قول یاد ہیں تو یہ کس نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے یا حسین یا حسین زور سے بھولو یا حسین یا حسین اب نماز والی حدیث تمہیں یاد ہے اور جب ہم حسین والی سنائیں تمہارے پیٹ میں پڑول پڑ جائیں یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ باز پر افتو منون بے بادل کتاب و تقفرون بے بعد کیا ادے پر ایمان لاتے ہو ادے تے نہیں فرمایا یہ کام منافقاندہ ہے کہ ادے تے ایمان رکھنا تے ادے تے نہیں یا رسول اللہ تو آٹی نظرنل اسہ منافق نہ بڑھنا چاہدے تو آٹی اتانل جیڑی نماز دی گل کیتی ہے اوہی منہ گے تو جیڑی حسین بھی کیتی ہے اوہی منہ گے یا حسین یا حسین بولو زور سے یا حسین یا حسین لیکن سمجھیں ان کی شان بیان کرنا یہ یہ میں کوئی یہ کچھ تقریری جملے نہیں ہے یا خطابت نہیں ہے بھئی خطیب خطابت کرتا ہے تو پھر اپنی تقریر کو چمکانے کے لیے کوئی باتیں کہتا ہے میں اپنی تقریر کو چمکانے کے لیے یہ باتیں نہیں کرتا وہ چمکی ہوئی ہے تقریریں شکریریں چمکی ہوئی ہیں ہماری میں تو آپ کو پیغام دے رہا ہوں میں حضور کا ایجنٹ ہوں آئی ایم ایجنٹ آف ہولی پروفٹ پیس بھی اپن ہیم میں رسول اللہ کا ایجنٹ ہوں میں رسول اللہ کا سرونٹ ہوں میں حضور کا نوکر ہوں معبوب بنانا ہے تو فاطمہ کے بیٹوں کو معبوب بنانا لو زور سے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ ان کی ان کی ان کی ان کی محبت کا اعلان میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا حضور نے کیا ان کی سرداری کا اعلان میں نے نہیں کیا حضور نے کیا ہے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار میں نے نہیں کہا حضور نے فرمایا ہے سیدہ کو جنتی عورتوں کی سردار میں نے نہیں کہا حضور نے فرمایا ہے میرا کام تو جو کچھ حدیث میں ہے وہ کھول کے کتاب تمہیں پڑھ کے سنانا ہے فرمان مصطفیٰ کا ہے جس کے یہ ہے ان کا میں ہوں جس کے یہ نہیں ان کا میں نہیں گویا فرما رہے ہیں حسن سن حسین سن فاطمہ سن علی سن جو تمہارے ہو گئے وہ ہمارے ہو گئے جو ہمارے ہو گئے وہ رب کے ہو گئے جو رب کے ہو گئے سیدھے جنت میں چلے گئے جو تمہارے نہیں وہ ہمارے ہو گئے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد اب تو اہلِ بیعت کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو بہت سی بانت بانت کی بولیاں بھولنے والے بھولتے ہیں آپ اگر آج سے ایک سو سال پیچھے چلے جائیں ڈیڑھ سو سال پیچھے چلے جائیں کہ میں اسنین کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی نسل میں سے ایک سید کی بات کر رہا ہوں اور ایسے سید کی بات کرنے لگوں عالم بھی بظاہر نہیں ہے بظاہر عالم بھی نہیں ہے سیدھے سادھے سیدھے کہوں نے سیدھے سادھے اچھا بولو سیدھے سیدھے سادھے اور سیدھے افضل ہوتا ہے کہہ رہے سیدھے سنونا ایک مفتی شیخ العدیس عالم فاضل بٹھا دو اور اس کے برابر میں سیدھا سادھا نبی کا بچہ بٹھا دو افضلیت ادھر دوڑے گی جدر مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے پھر سن لو امام شعفی سے کسی نے پوچھا امام شعفی سے کسی نے پوچھا کہ سیدھے افضل ہے یا عالم وہ سیدھے جو غیر عالم ہے اور جو عالم ہے وہ سیدھے نہیں ہے دونوں میں افضلیت کس کی ہے امام شعفی نے فرمایا عالم سے سیدھے افضل ہے اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے فرمایا مولوی پاغل ہو جائے علم ضائع ہو جاتا ہے مولوی پاغل ہو جائے تو اس کا یہی علمہ دارابا شدربو ناسارا ینسیرو سامیہ یسمہو پتا چلنے سے رہا سنگنے سے تو نہیں پتا چلتا تم جٹ ہو گچر ہو وڑائچ ہو سید ہو غیرے سید ہو راجبوت ہو موچی ہو مسلی ہو کیا ہو کبھی سنگنے سے پتا چلتا ہے پر معلوم ہوا عاشقوں کے پاس ایک اور ناک ہوتا ہے مجھے ناک نہیں ہوتا ایک اور ناک ہوتا ہے اور اس ناک سے وہ سونگ کر نسل بھی بتاتے ہیں اب انہوں نے کہا تم میں سید ہے سید کی خوشبو ہے خوشبو ہے مشام جان کو محتر کیے دیتی ہے جانے جانا کی خوشبو ہے اس پسینے کی خوشبو ہے وہی انداز چھلکتا ہے وہ شاہ صاحب چھو اعلیٰ عدرت زور نے وہ چھو اعلیٰ عدرت نے کہا بھولو جلدی کرو تمہیں تمہارے ناکہ واسطہ تو سید نے کہا ان تینوں کو بھی نہیں تھا پتا جو میرے ساتھی ہیں کہ میں سید ہوں تمہیں کیسے پتا چلا کہا اس کو چھوڑو ہمیں کیسے پتا چلا ہمیں ماف کر دو ہمیں پھر بولو ہمیں ایک جملہ میں کہتا ہوتا ہوں اگر اجازت ہو تو کہوں حاملہ عورتیں چلتے ہی پہچانی جاتی ہیں اور سوکھا کر کے سہلیاں پانی پرن جاوڑنا مٹکے سر ترہ کے خالی مٹکے لے کے جانتے چال ہور ہوں دیئے پھر کے لے آمانتے چال پرے مٹکے والی سہلی کی چال ہور ہوتی ہے آمد رضا کا مٹکہ بھرا ہوا ہے آمد رضا کا مٹکہ خالی نہیں ہے آمد رضا کا مٹکہ بھرا ہوا ہے اس لیے آمد رضا کا طرزِ کلام ذرا مختلف ہے اب یہ نہیں کہا اس نے تو سرف نہیں آمدی میں تو سرف ہی ہوں میں تو امام النام ہوں میں تو بلاغت جانتوں ہوں میں تو مناظر ہوں میرا تو سکہ بیٹھا ہوا ہے افریقہ تک کے مسلمان مجھ سے فتوہ طلب کرتے ہیں یہ جاہل سید استغفراللہ یہ خیال آمد رضا کے دل میں اگر آتا کبھی آمد رضا آلہ حضرت نام ہوتے ہیں یہ جو آلہ ہو رہے ہیں یہ تیری نسل پاک سے ہو رہے ہیں پھر سنو لوٹو اب آلہ حضرت نے کہا ماف کیجئے پگڑی اتار اس چرخ پیر نے اس چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا دنیا جس کے دروازے کی درجوزہ گری کرتی ہے وہ پگڑی اتار کر ایک عام سید سے معافی مانگ رہا ہے ایک عام سید سے کیا مانگ رہا ہے اچھا بولو کیا مانگ رہا ہے نہیں میں یہ لفظ سننا چاہنا میں یہ لفظ سننا چاہنا کیا مانگ رہا ہے مانگنے والا کون ہے عالم ہے فقی ہے محدث ہے مفسر ہے مبلغ ہے مدقق ہے محقق ہے عدیب ہے مرتب ہے مدون ہے محرر ہے عورتوں اور ولی براہ کے ہیں تو جس سے معافی مانگ رہے ہیں نہ مفسر نہ محدث نہ صرفی نہ ناوی عام جا جنہ پر کوئی بات تو ہے عمد رضا کے دماغ میں کہ ماف کر دیجئے مجھے ماف وہ ڈر گئے شاہ صاحب ڈر گئے انہاں کہا ایڈا وڈا پیر جدے اگے پچھے وزیر یہ میتھوں پہ مافیاں منگ دا ہے شاہ صاحب کبر آگئے انہاں کہا جائیے 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 ماف کیا ماف کیا شاہ صاحب نے جدو وہ ایک ہے نا عامد رضا بریلوی پاک نے فرمایا شاہ جی مافی ہنجے نہیں ہو جی شاہ جی مافی ہنجے مافی جی دینی جی تو تساں وہ پالکی بھی جی میں چاہوں گا مونڈے تے پالکی شاہ صاحب تھر تھر کمبر کیا کہتے ہو انہاں کہا شاہ جی کبر آو نا مجھے قیامت نظر آ رہی ہے مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں اگر قیامت کے دن مصطفیٰ نے مجھ سے پوچھا میری اولاد کے کندے رہ گئے تھے کہ تُو ان پر سواری کرے تو عامد رضا جواب نہ دے سکے گا تم بیٹھو پالکی میں عامد رضا لے کر چلے تاکہ کل قیامت کے دن کہہ سکے حضور ایک قدم انجانے میں میں نے سواری کیا سو قدم کفارے میں ان کو تاکہ چلا اور بولو اکدی تھندک دلدہ چین اکدی تھندک دلدہ چین اور ہمیں یہ عالی حضرت کتنا عرصہ عالی حضرت دنیا تو گیا اچھا بولو میں دب کے بولو اے سارا مجمع بولے پھر بولے اگر سو سال پہلے عقیدہ سیدوں کے بارے میں یہ تھا تو اونکدے اے نارویت اے دا مطلب ہے ڈنڈی لگ گئی ہے اے دا مطلب ہے ڈنڈی پھر ہمیں اپریشن کرنا چاہیے ان بیماریوں کو ختم کرنا چاہیے اور دوبارہ وہ جیت آنی چاہیے اللہ کے بندوں ہمیں جس سے خیرات ملی ہے محبت اہل بیت کی اس پہلے بندے کا نام ابو بکر صدیق ہے دس سو شانے صدیق کٹے موچ بولو جنت دے اٹھے دروازے تڑپنگے جدے واسطے او میرا صدیق ہے جدے مال نے میں نفع دیتا او میرا صدیق ہے جدی جان نے میں نفع دیتا جنہوں قیامت کے دن اللہ ایک طرف کر کے اپنا دیدار کرائے گا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے جنت کی چابیاں میں جس کے ہاتھ میں دوں گا وہ بھی میرا ابو بکر صدیق ہے یہ شان رسول بیان کر رہے ہیں اے دیاں وڈیا شان جن صدی حسن پاک کو دیکھ کر ممبر شان کا ہوتا ہے اس کے قلیجے میں مصطفیٰ کی اولاد کی محبت ہوتی ہے بولو یہ 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 شان کون سے بتا کیوں اٹھے جب حضرت امام حسن نے کہو میرے نانے کے ممبر سے اترو آگے سے کہا دیتے شہداد چھپ کرو میں خلیفہ ہوں امیر المومنون ایک باری تجھے صدیق نے نہیں آکھ سمجھ گج اب بیلیا میری آکھ کھان بیلیا اب 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 بکر صدیق نے گوئے گالے نہیں کی تھی پھر سمجھ پھر میں کہہ رہا ہوں تجھے پھر سمجھ اور وہ جو مراد مصطفیٰ ہے اور وہ جو سسر مصطفیٰ ہے اور وہ جس کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے کیا ضرورت پڑی تھی کہ لکھ بھاگ اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا ارے مراد مصطفیٰ ہیں ارے سسر مصطفیٰ ہیں ارے شیطان ان کے نام سے بھاگ تا ہے ارے یہ تو شان کے مالک حضور نے فرمایا جنت نے کہا حضور تو آڈے مال تھی آکھ تھیر ہی نہیں سکتی اے تتواری جدیان سنیا کرنے آلے عمر مرتبہ کم ہے شان کم ہے لیکن جس ٹیم حضرت امام حسن نے حضرت عمر کے بیٹے کے موں پہ تمانچا مارا تمانچا چپیڑ مار ہوا کیا ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ کہ ایک بندے نے پوچھا کسی نے نو وارد نے نئے آنے والے نے مدینے میں آیا اور اس نے پوچھا مدینے کے بادشاہ کا گھر کدھ رہے مدینے کے تو وہ حضرت عمر فروغ کے بیٹے نے جلدی سے کہا یوں جاؤ گے یوں جاؤ گے آگے میرے بابا کا گھر ہے انہوں نے کہا یہ امیر المومنین کا پوچھ رہا ہے پاس کھڑے تھے امام اصل ایک تمانچہ انہوں نے مارا انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہے تو نے سنا نہیں یہ غلام کے گھر کا پتہ نہیں پوچھ رہا یہ سلطان کے گھر پتہ پوچھ رہ تو اس کو سلطان کے گھر کا بتا سیدھا کیوں نہیں کہتا وہ ہے محمد رسول اللہ کا حجرہ میرے نانا کا بتا دے اور سن تو اور تیرا باپ میرے نانے کے غلام ہیں سلطان تو میرا نانا ہے ایک بار اسارے بولو اب سنیں 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 جلدی سے سنیں اب یہ خبر دوڑتے ہوگے بہنچاتے ہیں حضرت عمر فاروق کے شہزادے حضرت عمر فاروق تک وہ جو وہ جو علی کا بیٹا ہے اس نے ایک دپڑ بھی مارا ساتھ تم کو بھی مجھ کو بھی غلام زیادہ کہا کہا اچھا کہا 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 انہوں نے کہا تم اور تمہارا باپ میرے نانے کے غلام ہو بلا اچھا پھر تکتیب کرواتے ہیں یعنی نکھوا کر لے آتے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں اب شہزادے کو بلایا جائے گا پہلے ابو بھرے دربار میں پوچھیں گے کیا تم نے یہ کہا حسن کہ ہم غلام ہیں اور جب وہ کہیں کہ یہ لکھ دیا ہے تم نے کیوں اپنی بات سے انکار کیا کیوں کہا ہے ان کے دماغ میں محبت کم ہو پھر کہیں اور جائے ہم چاروں جاروں کے غلام ہیں ہم حسن حسین کے غلام ہیں اور حضور کا یہ فرمان سن لو حضور نے فرمان کان کھول کے سن لو حضور نے فرمایا جس نے حسین کو معبوب بنایا جس نے حسین کو پھر جس نے حسین کو فرمایا احب اللہ اے حدیث میں آج کل پکوا رہے ہوں ہر جگہ جتے میری تقریر ہوں جس طرح بچپنے سپڑیا اے بیلے فیلے میں ستیرے عمالہ مارادہ جارابہ اوسیرہ اسی طرح میں یہ حدیث پکوا رہا ہوں آپ پڑھیں احب اللہ من احب احب حسین احب اللہ من احب حسین پڑھو پھر احب اللہ اب سناؤ سناؤ او مولی صاحب جڑے رمان رکھ کے بیٹھے ہو سناؤنا احب اللہ او مانا حبہ حسینہ اونا پڑو پھر بولو پھر بولو کہ بلا اس تم وڈی سنت میں تو انہوں کیے سناؤں اے سنت یہ رسول اللہ نے دیتی اے کس نے دیتی ہے تو آڈے وچوں ہر بندہ یہ سنت لے سکتا ہے کون کون لینا چاہتا ہے ماشاءاللہ 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 میں دونوں ہاتھ کھڑے برتا تم لینا چاہتے ہو سنو سنت کیا ہے ایک ہے جس کو پیر خلافت دے دے چودویں صدیقہ پھرانے مولی صاحب نے خلافت دیتی پھرانے پیر صاحب نے خلافت دیتی پھرانے نے کہا جا تو پیر ہے کتھے حضور ہیں یہ تھی رحمت اللہ العالمین ہے اور سنو سنت کیا ہے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ فرمایا لوگو میری پوری امت میں کہیں بھی جو بھی جب بھی حسین کو محبت کرے کوئی کہیں بھی کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی جب کوئی میرے حسین کو محبوب بنائے گا اسی لمحے میرا رب اس مندے کو محبوب بنا لے گا یہ حدیث رسول ہے یہ حدیث رسول ہے بس ٹھیک اکدیعہ میں ملالے اگر آتھ پیرانو خالی تقریر ہی رکونیں وستے کردائیں ٹھہر 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 کونی کونی خیر احب اللہ من احب حسینہ کون کون چاہتے اللہ محبوب بنائے تمہیں ادھر غور کرو میرے حال تکو محب نہیں محبوب تو ان پتا یہ محبوب کون ہند ہے